جی اسلام علیکم مائی نیم از اتشاہ محمود اور آج ہم ایمازون کا تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم ایک پروڈک ہنٹنگ کا میتھڈ جو کہ بہت ہی اچھا میتھڈ ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس میتھڈ کو یوز کر کے ہم ہائی سیلنگ اور ایک وائبل پروڈک جو ہے بہت ہی آسانی سے نکال سکتے ہیں تو ویڈاوڈ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم اپنے اس میتھڈ کی طرف بڑھتے ہیں اب آپ نے اس میتھڈ میں کرنا کیا ہے آپ نے اس میتھڈ میں سب سے پہلے کوئی بھی پروڈکٹ کا کیورٹ ٹائپ کرنا ہے ایمازون کے پیج کی اوپر جا کر ٹھیک ہے ایمازون کے پیج کی اوپر آپ نے کیورٹ ٹائپ کر لیا پھر اس کے بعد اس کو سرچ کر لینا ہے پھر ایمازون کے پیج کی اوپر آپ کے پاس سرچ ریزلٹس آ جائیں گے اور پھر آپ نے ٹین ایسنس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر helium 10 میں cerebro میں جا کر ان 10 essence کا reversation کر دینا ہے اور پھر reversation کرنے کے بعد آپ نے just ایک search volume کا filter لگانا ہے اور پھر apply filter کر دینا ہے اور جب آپ کے پاس results آ جائیں گے keyword کے cerebro ہو کے reversation ہو کے پھر آپ نے just اس file کو export کر لینا ہے into excel اوپر export کی option آ رہی ہے یہاں سے آپ نے export کر لینا ہے اور پھر اس excel کی file کو utilize کر کے ہم بہت اچھے اچھے product کے ideas لیں گے اور پھر ان ideas سے ہم ایک unique high selling product جو ہے وہ shortlist کر لیں گے اس کو hunt کر لیں گے چلیں جے ان سارے steps کو ہم practical کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے سب سے پہلے keyword type کر لیا اور keyword type کرنے کے بعد جو search results آئے ان میں 10 essence کا میں نے reversation کر لیا اور یہ reversation ہو رہا ہے اب یہ reversation ہو گیا اب میں just جا کر اس کے اندر search volume کا filter لگاؤں گا minimum search volume آپ یہاں سے 500 کر دیں آپ apply کریں گے تو اور یہ آپ کے پاس 4700 keywords آگے تو اب آپ نے simple کیا کرنا ہے یہاں جا کے export کر لینا ہے in excel ایکسپورٹ کے اوپر کلک کریں گے اور excel کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں آپ کے پاس excel کی جو file ہے وہ download ہو جائے گی فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ یہ excel کی فائل کو اوپن کر لیں چلیں جی یہ فائل آپ کے پاس اوپن ہوگی ادھر سے آپ نے enable editing کر دیا enable editing کے پاس آپ نے یہاں سے کچھ column ختم کر دینا ہے سیری بھی سیری رو آئیکیو کا بھی کولم ختم کر دیں یہ سیچولرم 30 days والا بھی ختم کر دیں اور یہ آپ کے پاس جو یہ والے جو آ رہے ہیں title, dance, sponsor rank اور یہاں تک سارے آپ کولم ختم کر دیں اب آپ کے پاس یہ position rank والا آپ رہنے دیں گے باقی بچ رہیں یہ بھی آپ ختم کر دیں اب یہاں ایک کولم insert کریں اور یہاں آپ لکھیں count if ٹھیک ہے count if لکھ دیا آپ نے اور یہاں کولم کے ادھر اب یہاں آپ ایک count if کا فارمولہ لگائیں ٹھیک ہے count if اور یہاں آپ نے click کیا click کرنے کے بعد اب یہ آپ نے اس طرح اس کو range دے دینی ہے یہ select کر لینی ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے اس کو select کر لیا کہ آپ نے range select کر لیا range select کرنے کے بعد comma لگا دیا پھر inverted commas لگانے ہیں پھر less than equal to کا sign لگا دیا ہے یہاں 25 یا 30 لکھ لیں میں 30 لکھ لیتا ہوں 30 کے بعد پھر inverted commas بند کر لینے ہیں پھر bracket بند کر دینی ہے ٹھیک ہے یہاں سے bracket بند کر لیں گے اور پھر enter ڈالیں گے enter مارنے کے بعد آپ اس box کے اوپر click کریں گے بالکل right bottom کے اوپر یہ scale آ رہا ہے اس کے اوپر double click کریں تاکہ یہ formula جو ہے تمام روز کے اوپر apply ہو جائے تو اب آپ ادھر سے filter لگائیں گے filter filter لگائیں گے filter لگانے کے بعد آپ یہاں سے اس کے اوپر select all کو click کریں گے ٹھیک ہے select all کو uncheck کریں گے ادھر سے آپ 10 9 8 7 5 ٹھیک ہے یہاں تک 4 تک کو select کر لیں گے ان کو select کرنے کے بعد ان سب کو delete کر دیں گے یہ میں نے control shift اور downward arrow کو click کیا تو یہ سب select ہوگے اور یہاں سے میں نے delete row کر دیا ٹھیک ہے یہ سب کو select ہوگے اب میں کیا کروں گا دوبارہ ہوں گا 0 1 2 3 کو 1 کر لوں گا 0 1 2 3 کے اوپر جو بھی میرے پاس keyword آ رہے ہیں ان کو دیکھنا start کروں گا وہ میں کیسے دیکھوں گا ان میں سے جو بھی keyword جن کا search بولیا مچھا ہوگا اس کو میں one by one جا کے amazon کے اوپر search کروں گا اگر تو وہ product relevant ہوئی اور میرے criteria کے اوپر پوری اترتی ہوئی نظر آتی ہوئی تو اس کو میں shortlist کرتا جاؤں گا تاکہ اس کا میں main keyword fund کروں اور helium اور js run کر کے اس کے stat دیکھ سکوں تو اب میں نے for example یہ بھی search بولیا مچھا ہے اس کو میں ادھر جا کے type control c کیا تو ادھر سے میں amazon کے اوپر آیا ادھر میں نے یہاں میں نے control v کیا اور پھر یہاں search کر لیا ٹھیک ہے تو search کر کے اب میں یہاں دیکھوں گا اگر تو میری product relevant ہوئی تو اس کو میں ok کر لوں گا ٹھیک ہے اسی طرح میں مزید ادھر سے keyword دیکھتا رہوں گا اور ادھر search کروں گا جو اچھے search وریاں والے keyword ہیں جو کم search وریاں والے ہوں گے ان کو میں نہیں دیکھوں گا تو یہ دیکھیں کتنے کتنے زیادہ search وریاں والے keywords ہیں اور keywords سے بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ product کا ہے یا نہیں ہے لائک یہ amazon مار ہے یہ کوئی ویسے ہی keyword ہے تو اس کو مجھے کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو product کی keywords سے مجھے اندازہ ہو جائے گا یہ کسی product کا keyword لگ رہا ہے اور اس کا search volume بھی اچھا ہے تو اس کو میں amazon پہ جا کے search کر لوں تو اس method سے بھی آپ کو بہت اچھے products کی keywords مل جاتے ہیں ideas مل جاتے ہیں جن کو آپ پھر ایمازون پہ search کرتے ہیں اور پھر ان کے search check کرتے ہیں اور جب وہ product اچھی ہوتی ہے تو اس کو shortlist کر لیتے ہیں اور اس طرح ہم اس countive method سے product hunting کے ideas نکال سکتے ہیں اب اسی method کے ساتھ ہمارا آج کا lecture ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ کو complete سمجھ آگیا ہوگا اور پھر بھی آپ کی کوئی کیوری یا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ہم بروقت آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تو آج کا lecture یہیں تک تھا ملتے ہیں اب آپ کو اگلے lecture میں تب تک آپ ہماری اس چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کے button کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی جتنے بھی ایمازون سے related lecture ہیں ان کا notification ملتا رہے ملتے ہیں آپ کو اگلے lecture میں تب کے لئے اللہ حافظ